موسیقی موسیقی سیٹلائٹس خلا میں بیجے ہیں ایک سوارا وچڈیوالز ایراؤنڈ اسان وہ کیا کرتے ہیں زمین کے گھرد گھومتے ہیں جنہیں کیا کہا جاتا ہے آرٹیفیشل سیٹلائٹس ایسے سیٹلائٹس جو سیزدانوں میں خلا میں بیجے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے آرٹیفیشل سیٹلائٹس موسٹلی یوز فار کمیونکیشن پرپس پس ان میں سے تقریباً اکثر جو ہیں وہ کس چیز کے لیے جانتے ہیں مطلب کہ کمیونکیشن پرپس کے لیے مطلب کہ ایک جگہ سے دوسری جہاں کانٹیکٹ کے لیے جس طرح ہمارے پاس اگزیمپل ہے کہ ٹی وی ہو گئے ہمارے پاس جتنے بھی چینلز وغیرہ ہے تو وہ کیا ہے اس طرح کمیونکیشن پرپس کے لیے ہی زیادہ سیٹلائٹس یوز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی طور پر کیا کرتے ہیں یہاں تو کچھ آلات لے کر جاتے ہیں خلا میں یا کیا ہوتے ہیں پیسنجرز لے کر جاتے ہیں جو کیا کرتے ہیں وہاں پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں لارج نمبر آف سیٹلائٹس ہیو بین لانچڈ اب تک کیا ہو چکے ہیں بہت سارے سیٹلائٹس لانچ کیے جا چکے ہیں جو کہ سپیس میں پہنچ چکے ہیں اور کیا کرتے ہیں ہمیں زمین کے گرد گھوم رہے ہیں انہیں کیاں ان کے مختلف کیا ہیں آرپٹس ہیں کس چیز کے لیے کہ وہ زمین کے گرد جب گھومتے ہیں تو ان کے کہیں مختلف آرپٹس ہیں انہیں مختلف ٹائم لگتا ہے زمین کے گرد اپنا چکر مکمل کرتا ہے تو موسٹلی جو ایک سیٹلائٹ کو ٹائم لگتا ہے وہ ہے 24 آورٹس بلالکہ 24 گھنٹے لگتے ہیں جس میں ایک سیٹلائٹ کیا کرتا ہے زمین کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے دیز سیٹلائٹس اپیار تو بھی سٹیشنری وید ریسپیک ٹو آرٹس وہ آرٹس کے لیہا سے کیا ہیں سٹیشنری مطلب ساکن ہے وید ریسپیک ٹو آرٹس ہمارے جو سٹیشنری آرپٹس ہوتے ہیں سٹیشنری آرپٹس جب یہ کیا کرتے ہیں جس آرپٹس میں موو کرتے ہیں جیو سٹیشنری آرپٹس آرپٹس نیکسٹ اہمار پاس ڈش انٹین آز سینڈنگ یا سیونگ سیگنل they have proper direction depending upon the location on the earth dish antennas جیسا کہ dish کے antennas ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ کیا کرتے ہیں sending and receiving signals وہ کیا کرتے ہیں signal بھیج رہے ہوتے ہیں اور receive کر رہے ہوتے ہیں they have proper direction depending upon the location on the earth تو وہ کیا ہے earth کے لئے آج سے ان کی proper location ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیٹلائٹ سے جب connect ہوتے ہیں تب ہی چینل ہمارے پاس چلتے ہیں next time ہمارے پاس motion of artificial satellites artificial satellites کی motion سیٹلائٹس require centripetal force that keep it in to move around the earth سیٹلائٹس کو کیا ہوتے ہیں centripetal force کی ضرورت ہوتی ہے کس تیز گلیت کے وہ زمین کے گرد گھوم سکے تو وہ centripetal force کہاں سے انہیں ملتی ہے وہ زمین کی جو gravitational force ہوتی ہے اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں سیٹلائٹس کو centripetal force مہیا کر جاتی ہے جو کیا کرتے ہیں around the sun around the earth وہ move کر دے رہتے ہیں gravitational force of attraction between satellite and earth provide necessary centripetal force gravitational force of attraction جو gravitational force of attraction ہے between satellite and earth earth کے ذریعے میں جو کیا ہے gravitational force وہ کیا کرتے ہیں انہیں necessary centripetal force provide کر دے جو کیا کرتے ہیں انہیں ایک دہرے میں گھومنے میں مدد کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہم نے کنسیڈر کیا ہے کہ ایک سیٹلائٹ ہے جس کا ماس M ہے وہ کیا کر رہے altitude H پر ہے ہمارے پاس velocity V نارٹ اور radius کیا ہے اس کا R نارٹ ہے تو وہ کیا کر رہے زمین کے گھر گھوم رہے کیا ہے ہمارے پاس mass M velocity V نارٹ radius R نارٹ ہمارے پاس وہ کیا کر رہے زمین کے گھر گھوم رہے تو اس پر جو مل کرتا force ہے وہ کس چیز کا ایک وال ہے weight of satellite satellite کے weight کے ایک وال ہے fc is equal to w dash w dash کیسے یہ ہے satellite کا weight is equal to mg h h کیوں کہ altitude ہے ہمارے پاس تو یہ کیا ہوگا weight is equal to mg h اب ہم کیا کرتے ہیں fc کی جگہ پر لکھ دیتے ہیں mg h mg h is equal to mv not square over r اب کیا ہے ہمارے پاس یہ m m کے ساتھ cancel ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں r not کوئی طرح multiply کر دیتے ہیں یہ ہو گیا ہمارے پاس g h r not اور v not کا square is equal to g h r not اب ہم کیا کرتے ہیں square root لے لیتے ہیں v not is equal to g h r not کا square root اب ہم جانتے ہیں r not جو ہوتا ہے r plus h اس کا square root کو ایکول ہوتا ہے یا اگر ہم اس کا square لے لیں تو یہاں پر square root ختم ہو جائے گا r plus h is equal square r plus h کس لیے یہ ہمارے پاس distance ہے r ہو گیا ہمارے پاس radius h ہے جو altitude ہے ہمارے پاس r plus h اس لیے ہم نے کیا کہ اس کا square ختم کر کے square root لے لیا ہے لیکس مارے پاس اب ہم کیا کرتے ہیں اس r not کو یہاں پر put کر دیتے ہیں v not is equal to g h into r not کی جگہ پر یہ جو ہمارے پاس value ہے r plus h اب r plus h کیا ہے یہ approximately equal to r ہے مطلب کیا ہے تقریباً r کے equal ہے اور g h یہ بھی approximately equal to g ہے کیونکہ زمین کے قریب ترین فرد اگر ہمارے پاس جو satellite ہم اس کی فائنڈ گار رہے تو وہ کیا ہمارے پاس g h is equal to g جو g کی value ہے ہمارے پاس اس کے equal ہوگی r plus h سیکنڈ تو ہمارے پاس جو سب سے قریب ترین satellite زمین کے وہ کیا کرتا ہے 8 km پر سیکنڈ گرفتار سے 29,000 km پر آوار کے سپیڈ سے مووکر ہے تو یہاں پر ہمارے اپنا چیپٹر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ next lecture روی بیلتر